ہائی فرینڈز ویرکم تو گیانیر دوستو ہم بات کریں گے بوٹر او پیز انجیکشن کے بارے ہم کی یہ کیا ہے کیس بیماری میں چلتا ہے کیسے کام کرتا ہے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا ساب دھانیاں ڈوچ سب کچھ جانیں گے تو دیکھتے رہے دوستو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں بوٹر او پیز کی تو نام سے کلیر یہ ایک انجائم انجیکشن ہے تو یہ انجیکشن ہے اس کے اندر بیسکلی کیا ہوتا ہے ہمہ کو گلو لیز تو ہمہ کو گلو لیز ایک انجائم ہے جو کی ساپ میں پایا جاتا ہے شرپ جو ہوتا ہے سنیکس ان کے جو جہر ہوتا ہے اس میں یہ انجائم پایا جاتا ہے جب جب کوئی ساپ کسی وقت کو وائٹ کرتا ہے کاٹتا ہے تو جہر کے ساتھ یہ انجائم اس کی بوڈی میں جاتا ہے انسان کی بوڈی میں اور یہ بلیڈ کو کلوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے بلیڈ کو جمانا شروع کر دیتا ہے اس وجہ سے آدمی کی مرتی ہو جاتی ہے تو کیا ہوا فارماسیٹکل کمپنی والوں نے اسی ساپ کے جہر میں سے اس انجائم کو ایکسٹریکٹ کر لیا ٹھیک ہے نا ہمہ کو گلو لیز کو ایکسٹریکٹ کر لیا اور اس کو انجیکشن کی فارم میں آپ کو دے دیا تو جائر سے بات یہ کلوٹنگ کرانے والا ایک انجیکشن ہوتا ہے اس کا یوز ہم میڈیکلی کر سکتے ہیں کلوٹنگ کرانے کے لیے تو اسی طرح مارکٹ میں اور بھی کئی سارے برائنٹس آتے ہیں جو بوٹر روپے سے یہ جگت فارما دورہ بنایا جاتا ہے اس کیمت بھی اس کو زیادہ نہیں ہوتی ہے سو روپے ایک سو دہ سے ایک سو پانچ روپے میں یہ مل جاتا ہے اور جائر سے بات ہے یہ ایک بائیو پروڈکٹ ہے جائر سے بات ہے اس کو اپنے لیب میں نہیں بنایا تو اس کو ایک نیمیٹ ٹیمپریچر پر رکھنا پڑتا ہے ٹھیکنڈ دو ڈگری سے آٹھ ڈگری کے ٹیمپریچر پر رکھنا ہی ہوتا ہے تو ریپٹی لیز، کلوٹیز، ٹروی لیز، بہت سارے اور بھی کئی برائنڈ نیمز سے مارکٹ میں ملتا ہے یوز اس کی بات کی جائے کہ بھائی یہ بوٹروپائز انجیکشن جس کے اندر ہمارکو گلیز ہے یہ کہاں پر یوز کیا جائے گا تو کسی بھی طرح کی بلیڈنگ ہو تو شریر میں کہیں پہ بھی کوئی بلیڈنگ ہوگی تو اس بلیڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس انجیکشن کو لگایا جاتا ہے حالانکہ بہت سارے اور بھی ہیموسٹیٹک ایجنٹس ہوتے ہیں ان کا بھی یوز کرتا ہے ڈاکٹر ٹین ایک ایسیڈ، ایٹام سائیلیٹ ان سب کو بھی یوز کرتے ہیں جب ان سے آرام میں ملتا تو پھر انس انجیکشن کو لگانا ہی پڑتا ہے بلٹ کے لاؤس کو رکنے کے لیے تو اگر بات کی جائے یوز کی تو دیکھو پیریٹس کے دوران ہونے والی بلیڈنگ کو بھی اس کے روکا جا سکتا ہے ڈیلیوری کے بعد ایکسیسی بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو بھی اس سے روکا جا سکتا ہے یا کسی طرح کی کوئی انجری ہو گئی ہے، کوئی گھاو ہے، بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، یہ ٹراما ہے اس کو بلیڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس کو لگایا جا سکتا ہے کسی طرح کا کوئی گھاو ہے اس کو ہیل کرنے میں بھی اس سے مدد مل جاتی ہے تو اوبرال دیکھا جائے تو یہ کنٹرول کرتا ہے بلیڈنگ کو اور یہ ہے دوستو کیا ہیمو کو گلیز تو اتنا تو آپ سمجھ گئے کہ بھائی یہ ساپ سے ایکسٹرک کیا جاتا ہے اس کے انجائم اس کے جہر سے انجائم نکال کے اور انسان کو لگایا جاتا ہے اگر ہارٹ کی کوئی پروڑوم ہے لیور کی کوئی پروڑوم ہے اور کیڈنگ کی کوئی پروڑوم ہے تو ڈاکٹر کی سلا سے ہی اس کو لگانا اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ہی اس کو لگائے گا آپ کو گھر پہ من سے نہیں لگانا تو یہ ساری کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں بہت رسک لے کے بہت زیادہ سیریس کنڈیشنز میں یوز کیا جائے گا اگر یہ کنڈیشنز ہیں پریگڈنسی اور بریش پڑنگ مدرس کو نہیں لگایا جائے گا ہاں ڈیلیوری کے بعد کچھ بلیڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے لگایا جا سکتا ہے بہت سابدانی پورو بات ٹھیک ہے تو اتنا آپ سمجھ گئے اگر کوئی بچہ ہے اس کو بھی نہیں لگانا ہے بات کرتے ہیں دوستو اس کے سائیڈ افیکٹس کی کی اس کو لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے ریڈنیس آجاتی ہے ٹھیک ہے اسکن ریڈ ہو جاتی ہے سوالنگ سے آجاتی ہے تھرومبوس کے مریض ہیں تو ان کو بالکل نہیں لگانا تھرومبوس سے ایک بیماری ہوتی جس میں کیا ہوتا ہے باڈی میں آلریڈی کلوٹس بنتی ہیں تو ایسے بیکتی ہو کبھی بھول سے نہیں لگانا ہے اور ہارٹ کے مریضوں کو تو کبھی بھی نہیں لگانا ڈوز بہت سیمپل ہے اس کا ڈاکٹر کے سوپرویزن میں یوز کیا جانا چاہیے انٹرمسکولر لگا سکتے ہیں آئی بھی لگا سکتے ہیں انٹرونیس لگا سکتے ہیں اور سبکوٹینیس بھی لگا سکتے ہیں جس جگہ پہ بلیڈنگ ہو رہی ہے بھاپے بھی ترنت اس لوکل ایریا پہ لگایا جا سکتا ہے سبکوٹینیس لی اور آئی ایم لگا دو آئی ایم سے بلیڈنگ ہو رہی تو اس کے ایک گھنٹے بعد آپ آئی بھی بھی لگا سکتے ہیں ڈائریکٹ نس میں انجیکشن تو بھی بلیڈنگ روکنے لگتی ہے کلوٹنگ ہونے لگتی ہے اور ضرورت پڑھنے پہ لگانا ایسا نہیں کہ شبہ شام جب جب ضرورت ہوگی ایس کو ایس کی طرح یوز کیا جائے گا یہ بوٹرو پوز انجیکشن آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے سمجھ میں آیا تو ویڈیوو لائک کریں اور چینل اپنی ایسا چینل کو سبسکرائب کریں آپ دیکھ رہے تھے کیانی ایر دمیڈیکل چینل میں ہوں شیبہ تو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں جہند بندی مہاترہ موسیقی